ایک قدرتی طور پر زمین سے نکل رہا ہے سورت بارش رہی ہے سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورس دور امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے جو لوگ بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو سہتے کامل عطا فرمائے جو لوگ بھی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح بنائے آمین اس دعا کے ساتھ آج کا اولاد کرتے ہیں جو شروع اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں شکریہ جی آج ٹور کا دوسرا دن ہے انشاءاللہ فسٹ ڈیپر آپ کو لازمان بہت ہی مزہ آیا ہوگا اور آپ کی سپورٹ کرنے کا بہت بہت چکیا ہے اللہ کی اتنی خوبصورت منظر سامنے زبردست اور گرین پہاڑ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی زبردست اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو بولتے ہیں یہ چک پوسٹ ہے اس سائٹ پہ افغانستان بارڈر ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو افغانستان کا بارڈر بھی دیکھائیں لیکن اس سے پہلے پہلے آپ دیکھیں ہمارے علاقوں میں کافی گرمی پڑ رہی ہے گاؤں ہیں لیکن گرمی پڑ رہی ہے اور یہاں پر موسم کافی زبردست بنا ہوا ہے سورج بابو کو دیکھیں ابھی میں یہ نہیں بول سکتا کہ سورج بابو بہت دومدام کے ساتھ نکلا ہوا ہے سورج بابو ادھر ہے ہی نہیں پیچھیں بھی میرے پہاڑ ہے الحمدللہ فل گرین اور یہ سامنے دیکھیں یہ سامنے بھی میرے سارے پہاڑ موجود ہے الحمدللہ اس سائٹ پر دیکھیں اس سائٹ پر بھی سارے پہاڑ آپ ہر سائٹ پر پہاڑ ہی پہاڑ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ سامنے والا پہاڑ آپ کو میں نے دیکھا دیا یہ سامنے یہ جو دیکھیں یہ چک پوسٹ ہے آرمی کا چک پوسٹ یہ سارے بارڈر ایریا کی ویلج سٹائل ہے ماشاءاللہ مامو جان نے گھر میں ایک چھوٹے چھوٹے سے پیرت پال رکے ہیں کیوٹ کیوٹ سی ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ السلام علیہ وسلم ست خید ٹک ٹا کے خیر دے خید دور درست کا علاقہ ہے سارے پہاڑ ہی پہاڑ ہے تو یہاں پر تو شوپ کی کوئی انتظام نہیں تو اس طرح کی بزرگ لوگ آتے ہیں اور بچوں کو سارے بچے اس کی اردگرد جمع ہیں اور اس کو دے رہے ہیں یہ پاپکون پاپکون دے باگشتاں بابا دے رکھ بابا تخی ہاں ہاں کم در ناغ لیے ماشاءاللہ مامو جوسر کا ڈب بہر بھی اس کو بابا جی کو دے رہے ہیں اور اس پر یہ گیڑے والی ڈب بے پر اس کو یہ پاپکون دے رہے ہیں ماشاءاللہ کہ اس زمانے میں یہ اکیسوی صدی میں اس طرح کی بزرگ لوگ دے کر دل کو ایک قسم کا سکون ملتا ہے الحمدللہ بھی بھی اس زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں ایسے دہات ہیں ہمارے قبائلی علاقہ جات میں جو کہ بہت دور دراز سے آتے ہیں بزرگ لوگ اور اپنی محنت مزدوری کر کے پھر چلے جاتے ہیں امامو بھی ہو گئے ہیں علیکم صبح خیر جہاں پر ہماری فرد کے ویور ہے لائکر ہے کومنٹریٹیٹر ہے ان کو میرے طرف سے اور اس کی طرف سے تہہی دل سے سلام ابھی ہم شمالی علاقہ جات کے سفر پر نکلے ہیں آپ کو وزٹ کرائیں گی انشاءاللہ کونے کونے کا ہمارے ساتھ رہی ہے ابھی ہم اس رستے پر جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چوٹا سان نہر ہیں جب بارش ہو جاتے ہیں تو اس ندی کی اوپر پھر یہ پانی سے بر جاتا ہے پانی اس کے ذریعے اس سائٹ پر ایک بہا دھرائے کابل بہتا ہے تو اس چوٹی سے ندی کی پانی پھر اس دھرائے کابل میں گرتے ہیں اے بچے لائف انجائے کر رہے ہیں الحمدللہ یہی اس کی انجائے کرنے کا تائم ہے ابھی یہ یہاں کا گاڑی ہے انسیٹی ہم جس میں انشاءاللہ سفر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں اور میرا کیوٹ سا مامو یہاں پر ہے مہمان تو یہاں سے چائی پی لیں گے اور جائیں گے باجول سٹی اچھی جگہ آپ کو دکھائیں گے اور ایکسپلور کریں گے اسماعیل بھائی ہمارے ساتھ ہے اور یہاں باجول جنسی کی علاقہ خار میں موجود ہے غربی ڈنڈ بولتے ہیں یہاں ایک چوٹا سا نہر بہرہ ہے تو ابھی آپ کو یہاں پر اور بھی سب کچھ دیکھنے کو ملے گا اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی خوبصورت علاقہ ہے اور ایکسپلور پاکستان تاکہ آپ لوگوں کو اچھی اچھی جگہ دے گا سکیں اور جتنی بھی وزیٹر ہیں جتنی بھی ٹورسٹ ہیں اور ٹور کھڑنا چاہتے ہیں باجول ایجنسی کا آپ لوگوں کو میں ایک بات بتاتا چلی کہ جتنی بھی آپ کا کانسپٹ ہے اور آپ کا ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ جگہ ٹیک نہیں ہے ابھی بھی خطرہ ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سیکیروٹی کے لحاظ سے کافی سیکیور علاقہ ہے الحمدللہ پانی کا یہ چشمہ دیکھا تو یہ قدرتی طور پر ہے یہ الحمدللہ یہ کوئی ٹو بیل یا کوئی سولر سسٹم نہیں ہے ٹومت نے یہ سسٹم لگایا ہوا ہے اور اس سے یہ سارے زمینیں یہ اس سائٹ پر یہ سارے زمینیں الحمدللہ سہراب ہو رہے ہیں ابھی اسماعیل بائی بتا رہا ہے کہ جتنی بھی اس سائٹ پر باغات ہیں تو سارے الحمدللہ اس قدرتی چشمے سے الحمدللہ سہراب ہو رہے ہیں چشمہ اس سائٹ پر تھا اور دوسرا قدرتی چشمہ اس سائٹ پر ہے اس کو کہتے ہیں ایکسپلور پاکستان یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ٹنڈی ٹنڈی ہوا ہے چل رہے ہیں اور ہم کڑی ہوئے ہیں یہ سامنے جو سارے علاقہ ہے یہ باجے بڑی جنسی کا ابھی ہم جو ہیں وہاں سے اس طرح اوپر آگئے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور سائٹ سے ہم یہاں اس سائٹ سے آکے ابھی میں اسمائی بھائی اور محمود جان نیچے جا رہے ہیں اور وہاں پر انشاءاللہ نماز زہر ادا کریں گے کائفی پونچائی پر ہم آ چکے ہیں کی مزا الحمدللہ ہم نہیں کرتے ہیں آپ یہ بھی ٹور کو انشاءاللہ انجائے کر رہے ہیں اگر آپ انجائے کر رہے ہیں تو فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور ہمارے اس ٹور کی ویڈیوز کو شیئر کریں چک کریں یہاں سے یہی بیو چک کریں یہاں سے ہمارے اس ٹور کی چک کریں یہاں سے ہمارے اس ٹور کی چک کریں یہاں سے ہوتا ہے چک کریں یہاں سے ہوتا ہے موسیقی اسمائل بھی تاڑیر تکلفات کردی ہاں اسمائل بھی تاڑیر تکلفات کردی اسمائل بھی تاڑیر تاڑیر تکلفات کردی اسماعیل بھائی نے کافی احتمال کیا ہوا ہے لنچ کا انشاءاللہ ابھی یہاں لنچ کریں گے اے جی الحمدللہ لنچ کے بعد دودھ پتی چائے اس کی اوپر جمع ہوئی تیسے پتا چلتا ہے کہ واقعی چائے اپنے مثال آپ ہے تو چائے تو آئے مل کر بیٹے کائی پی اور مزے اڑائے ابھی اسماعیل بھائی سے اجازت چاہیں گی کہ کافی سارا خاطروں تو واضح کیا مہمان نوازی کی جس کیلئے ہم بہت مشکور ہیں بہت مشکور ہے اسماعیل بھائی کا بہت بہت شکریہ اسماعیل بھائی چلو آپ کی مہمان نوازی کا اور آپ کا اس قدر حمید گمانے پیرانے کا اور بہت بہت اچھی طریقے سے آپ نے ایکسپلور کر دیا اس سیکنڈ ڈے ٹور پہ تو بہت بہت شکریہ جی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ آپ کو خوش رکھیں زندہ رکھیں تابندہ رکھیں اسی طرح پریش رکھا کریں تاکہ ہم آیا کریں اور لمحات کو انجائی کریں اللہ حافظ لے جی الحمدللہ ہماری دن پر کی روٹین آپ کو کیسے لگا اگر آج کا ویلاغ ٹور سیکنڈ اچھا لگا ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا دورانِ گوبتگو ماشاء اللہ کیا بارانِ رحمت فیرو ہو گئی ہے اور کیا زبردست سماع بن چکا ہے اپنے بائی حفیظ اللہ اور رمامو شاہ حسین کو دیجئے اجازت بہت سارے دعاوں کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہے خوش رہے آباد رہے اور ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ کافی خوبصورت بارش رہی ہے سبحان اللہ